اور ہی حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ بات اب ان کی ختم ان پہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا کہ من علامات المحب للہ مطابعت حبیب اللہ فی اخلاقہی و افعالہی و امرہی و سننہی فرمایا اللہ کے محب اللہ سے محبت کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کی مطابعت کرتا ہے اللہ کے حبیب اور محبوب کی اتباع کرتا ہے اپنے اخلاق میں بھی اپنے افعال میں بھی اپنے کہنے میں بھی اور حضور کی کہنے میں بھی حضور کی سنتوں میں اپنی پوری سنت کو حضور کی اتباع کے رنگ میں ڈھال لیتا ہے یہ علامت ہے حضرت زنون مصری فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے محب ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا جو کہ زنون مصری نے من تضینا بعملہی کانت حسناتہو سیعاکن فرمایا ریا سے بچو اپنے عمال کو پسند کرنے سے بچو عجب سے بچو خود پسندی سے بچو فرمایا جس شخص کو اپنا عمل اچھا لگے جس شخص کو اپنا عمل اچھا لگے افسوس کہ اس کی نیکیاں برائیوں میں بدل دی گئیں جس کو اپنا عمل اچھا لگے اس کی نیکیاں برائیوں میں گناہ میں بدل دی گئے اور جس کو نیک عمل کر کے بھی اپنا نیک عمل گناہ لگے اس کے چھوٹے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دیے گئے اور ایسے اولیاء ہو گزرے کہ جب نماز رات کی ختم کرتے تو پھر زمین پہ گر کے اللہ کے سامنے دست بستہ رونے لگ جاتے اور فرماتے مولا یہ جو گناہ کیا ہے اس سے مات کرنا ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ابھی نفل پڑھ کے نماز پڑھ کے عبادت کر کے فارغ ہوئے ہیں گون سا گناہ جس کی توبہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے بڑی گناہ ہے کہ میرا وجود اس قابل نہ تھا کہ رب کی دہلیز پر کھڑا ہوتا تھا اور میں مسلح پر اس کے دروازے پر کھڑا رہا تھا میری زبان اس قابل نہ سی کہ اس کی حمد کرتا اس کا نام لیتا میں اس پلید زبان سے اس کا ذکر کرتا رہا میری جبین اس قابل نہ تھی کہ اس کی دہلیز پر سجدہ ریز ہوتی میں نے سجدہ کیا تو میری ساری عبادت بے عدبی ہے کہ میں اس کی شان کے لائق کچھ بھی کرنے کو نہ تھا تو معافی اس لیے مانگتا ہوں کہ مولا اس بے عدبی کو معاف کر دیں ان کے عمال اولیاء صوفیاء کو اپنے عمال اچھے نہیں لگتے اپنے عمال کو سیئیات سمجھتے اور آپ کی ارشادات میں سے آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں تاکہ کہ محسل اناد شروع ہو سکے حضرت زنون مصری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جس کو امام سلمی نے روایت کیا فرمایا کان رجل من اہل العلم اب بات سنیں یہ ہوئے ہیں اس زمانے میں انہوں نے حضرت خزیل ابن عیاض سے روایت کیا امام آزم ابو حنیفہ کا زمانہ تبا تابعین کا زمانہ جو قروریں اولا تھے اس زمانے کے لوگ اور وہ اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں اور دیکھ لیں کہ ہم کس زمانے میں ہیں کتنا تغیر آ چکا ہوگا فرماتے ہیں کان رجل من اہل العلم یزداد بعلمہی بغدن لدنیا و ترکن لہا وہ فرماتے کہ ایک زمانہ تھا کہ جو اہل علم تھے فرمایا کرتے کہ ایک زمانہ تھا کہ جو اہل علم تھے علم جتنا زیادہ حاصل کرتے جاتے ان کا دل دنیا سے اتنا متنفر ہوتا چلا جاتا حتیٰ کہ جب ان کا علم بڑھ جاتا ان کا دل تارے کے حب دنیا ہو جاتا دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل جاتی اور دنیا ان کی نگاہ میں مبغوط ہو جاتی فرمایا ایک زمانہ وہ تھا اور فرماتے ہیں آج وہ زمانہ آگیا ہے کہ اور فرماتے ہیں آج وہ زمانہ آگیا ہے کہ جتنا علم زیادہ حاصل کرتے ہیں علم کے وجہ سے دنیا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اور دنیا کی طلب حرص اور رحمت بڑھتی چلی جاتی ہے یہ حضرت زنون مصری فرما رہے ہیں آج سے تیرہ سو سال قبل کہ ایک زمانہ تھا کہ جب علم سے دنیا مبغوط بن جاتی اور دل حب دنیا کا تحرک ہو جاتا اور آج وہ زمانہ آگیا ہے کہ علم حاصل کر کے دنیا کی طلب حرص اور رغبت بڑھ جاتی ہے وَقَانَ الرَّجُلُّ يُنْفِقُ مَالَهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ فرمایا ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ اقنا مال حصول علم پر خرج کرتے تھے اقنا مال علم پر خرج کرتے تھے علم لینے پر خرج کرتے علم باٹنے پر خرج کرتے جیب سے خرج کرتے علم پر اپنا مال اور فرمایا وَلْيَوْمَا اور آج وہ زمانہ آگیا ہے کہ يَقْسَبُ الرَّجُلُّ بِعِلْمِهِ مَالَا کہ آج لوگ اپنے علم کے ذریعے مال کماتے ہیں علم مال کمانے کا ذریعہ بن گیا ہے وَقَانَ يُرَا عَلَى صَاحِبِ الْعِلْمِ زِعَادَةُن فِي بَاطِنِهِ وَظَاہِرِهِ فرمایا ایک زمانہ وہ تھا کہ صاحبان علم کے ظاہر اور باطن میں برکت ہی برکت نظر آتی تھی نور ہی نور نظر آتا تھا حسنات تھی خیرات تھی ان کی جبرینوں پر سجدوں کا نور تھا ان کے دلوں میں خشیتِ الٰہی تھی ان کی زندگیوں میں روحوں میں اللہ کے محبت کا نشہ اور کیف و سرور تھا اور اللہ کے ساتھ تعلق میں مست تھے ان کے ظاہر و باطن پر برکت بکھائی دیتی تھی فرمایا وَالْيَوْمَ اور آج وہ زمانہ آگیا يُرَا عَلَى قَثِیرٍ مِّنْ اَحْلِ الْعِلْمِ فَسَادُ الْبَاطِنِ وَظَاہِرِ کہ آج اکثر اہلِ علم سب نہیں اکثر اہلِ علم کو دیکھتے ہیں کہ جتنا علم بڑھتا ہے میں فساد بڑھتا چلا جاتا ہے فساد بڑھتا چلا جاتا ہے یہ وہ زنون مصری آپ نے ایک روز اپنے مریدوں سے خطاب کیا امام سلمی روایت کرتے ہیں فرمایا يَا مَأَشَرَ الْمُرِيدِينَ مَنْ عَرَادَ مِنْكُمُ التَّرِيقِ تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہے اللہ کو پانے کا راستہ چاہے تو کچھ آداب سیکھیں کچھ آداب سیکھیں ایٹیکیٹس مینرز آداب سیکھیں فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءِ جب علماء سے ملے آداب یہ علماء سے ملے تو جاہل بن کے ملے علماء سے ملے جانتا ہو تب بھی جاہل بن کے ملے تاکہ جتنا علم ان سے مل سکتا ہے لے سکے وَضُّهَادَ بِرْرَغْبَةِ اور زاہدوں سے ملے عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے اللہ والوں سے عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے عدب اور احترام سے ملے محبت اور چاہت سے ملے ان کو تکنے کی عارضو کرے ان کے بات بیٹھنے کی عارضو کرے رغبت کے ساتھ ملے وَآَهَلَ الْمَعَرِفَةَ بِسْسَمْ اور اگر عارفوں سے ملے محبت والوں سے ملے تو گونگا بن کے ملے وہ جو کہیں ہمتن گوش ہو کر سنتا رہے اپنے اندر ڈالتا رہے بولے نہیں بولے نہیں کچھ پوچھے نہیں گونگا رہے وہ چپ رہے تو مرضی بولے تو مرضی کچھ کہہ دیں سن لے نہ کہہ دیں تو دیکھ لیں اس وقت کی عیمہ فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں پانچ پانچ ہزار سے زائد علماء محدثین کو کہا اور عیمہ ان کے شاگرد تلامزہ ان کی مجلس میں شامل ہوتے ایک ایک مجلس میں پانچ ہزار سے زائد علماء مجلس میں ان کے تلامزہ بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے گنا پانچ ہزار میں سے پانچ سو کے قریب جو وہ بیان کرتے وہ علم لکھتے پانچ سو کے قریب ان کے علم کو لکھتے اور بقایا ہزار ہاں لوگ لکھتے نہیں تھے صرف ان کو تکھتے تھے وہ کیوں آتے کیوں تھے کہتے بس عدب سیکھنے کے لیے آتے تھے عدب سیکھنے کے لیے آتے تھے حضرت عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک کی خدمت میں بیس برس گزارے حصول علم کے لیے کتنے بیس برس گزارے اور بیس برس میں امام مالک نے اٹھارہ برس تک مجھے صرف عدب سکھایا علم نہیں پڑھایا بیس برس میں سے اٹھارہ برس صرف عدب سکھایا سال پہ سال گزرتے گئے اٹھارہ سال گزر گئے پڑھایا نہیں عدب سکھایا آخری دو سال جب رہ گئے تو علم پڑھایا اٹھارہ سال عدب سکھایا اور صرف آخری دو سال علم پڑھایا اور آخری عمر تھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روح کے کہنے لگے کہ آج تک پشتابہ ہے کہ وہ آخری دو سال جو علم پر لگائے کاش وہ بھی عدب پر لگائے ہوتے